جو کر آگیا خاصل ہو تھوڑا بہت مشکل ہے آج کل ہسنا لیکن سمیہ ہو چکا ہے یعنی شبن میں نہیں بولوں گا آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اس سنسار کا جھوٹ جو ہے سب سے پہلا وہ کونس ہے اس سنسار میں جو جھوٹ ہے نا جی آپ ہی بنائیے وہ کیا ہے سب سے اس سنسار کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اس سنسار کا جو بات چل رہی ہے نا وہ سنو جراؤ اس سنسار کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے پہلے یہ بتاؤ بتاؤ جی آپ سب سے بڑے ہو بتاؤ ہاں جی نہیں اس سنسار کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو کہتے کہ میں اس سنسار میں سکھی ہوں میں اس سنسار میں سکھی ہوں وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اگر آپ سکھی ہوتے ہیں نا تو بارہ بجے اپنے گھر کے اندر جائی میں بیٹھے ہوتے ہیں یہاں وہ لو سچی بات کے جھوٹ ہے اب سنو دکھی کون کون ہے پہلا جگت میں وہ دکھی جس کے سر پہ کرجے کا باہر ہو اور دوسرا جہاں میں وہ دکھی جس کی اولاد نہ آگیاقار ہو میرے جیسے ہو اور تیسرا سنسار میں وہ دکھی جس کے گھر میں جگڑا لنار ہو اور چوتھا یہاں میں وہ دکھی جس کا کہیں نہ مان ستکار ہو اور ان سب سے بڑا وہ دکھی جس کو اپنے گرو دیو کے چرنوں سے نہ پیار ہو آپ بات کرتے ہو کہ وہ دیتے ہیں اگر آپ ایک منشٹر کے پاس جا رہے ہو پردان منتری کے پاس جا رہے ہو کہ میرا یہ پرچہ لگا دے تو آپ کو پردان منتری جانتے ہیں بولو جبان نہیں ہے جانتے ہیں آپ کو گول گپ پہ ڈکیاں پاپ پہ چاومین کھانے کے لیے تو جبان ہے لیکن جب بات کرنی ہو تو وہ جبان نہیں ہے بولو جب آپ دیا کرو ہے کے لیے تو جبان نہیں ہے جب میں آپ کی بات کرو ہوں ڈکیم یا گر آپ کا پردان ہوگی ہے جہاں بھی جاتے ہوں آپ کا بام روشن کروں گی ان کو میں پیشے سے کلاہ کار ہوں جی اور یمنا نگر کی نمبر ون پالٹی ہے ویلود راجن ججن کے ساتھ میں جڑا ہوں اور ہم نے اس دربار میں وہش متکار دیکھے ہیں میں کہہ رونا کی پردان منتری آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا اگر پردان منتری سے ملنا ہے نا بابے رہ پے چودری سے ملنا ہے تو پہلے اس کے پی اے سے ملنا پڑھے گا وہ ملائے گا آپ کو بابے کے ساتھ آپ میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آپ پہ 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 تو کیوں نہیں تمہارا منتی کتا یہاں پہ اس بات کا میرا کو جواب دو من کیوں نہیں ٹکتا من یہ ٹکائیں گے جب تک گروہ جی نہیں چاہیں گے تب تک نہیں منتی کئے گا میں اپنی بات بتاتا ہوں چھوڑو لوک ڈاؤن لگا ناجی سارے گھر بیٹھ گئے تھے تھا کہیں جاگ رہے تھا کہیں راجہ تو میں ان کے پاس آیا گھر جی کے پاس یہاں آکے بیٹھ گیا کیسے آگے اور رونے لگ گیا میں یہ کہہ رہے کیا بات ہوگی میں کہا آپ دیکھو کیا بات ہوگی کہہ رہے جاں بیٹھے آج کے بعد تو یہاں بھی نہیں ٹکے گا اور بابے ریپے چودری گرپا اور ان کا اشیرواد ہے میں میڈیکل لینڈ سے جھولا ہوا ہوں اور میڈیسن سپلائی کرتا ہوں اب بھی میں نیلو کھیڑی سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں یہ ہے اگر گروہ چاہیں گے تو سب کچھ ہے لیکن سب سے پہلے گروہ کے بن کے تو دیکھو یار ایک قدم تو اگر آپ سے ایک قدم ہی نہیں اٹھتا تو پھر تو دوکھی دوکھ بابا پھر تو اس الساں میں کچھ نہیں میں یادہ نہیں کہتا آپ سبھی کے جڑنوں میں میرا بھو دلگان بولیے ایمی ایس پریباری کی جو رسے وہ تک ڑا کی ڑھو موسیقی